جی اسلام علیکم خواتین وزرات میں ہوں خالد باٹ اس وقت آپ دیکھیں رہے ہیں فراڈکاست فراڈکاست کا مقصد جو ہے خواتین وزرات وہ یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی شخصیات سے ملائے جائے جو اس معاشرے کی کسی ایک سوچ کے کاسی کرتے ہیں خاص قسم کی آج جو ہمارے مہمان ہیں میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑے لکھاری اپنے اندر ایک انٹرلیکشول اور اپنے اندر ایک بہت بڑے شاعر اور مفقر اور وہ ساری خوبیاں ان میں موجود ہیں اور وہ ٹیلیویجن پر آکے اور انویسٹیز میں جا کے ہمیں اس کی خوبیاں بتاتے بھی ہیں میں کوریا مقبول جان صاحب کی بات کر رہا ہوں سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف بہت بہت شکریہ ہے برثا باپ کا اللہ دپاوہ اور یالاوہ بڑی مہربانی ہے آپ کی بہت بہت شکریہ نہیں آپ سر آپ تشریف لائے مطلب ہے تشریف لے بھی آتے پاکستان کا سب سے بنیادی مطلہ کیا ہے ٹھیک ہے پاکستان کا سب سے بنیادی مطلہ ہے کہ یہاں لاؤ اینڈ آرڈر کی سیچویشن قرار ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پرلوسی ملک تالبان کی جب ریجیم آئی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس جس طریقے سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کیا اس کا نام ہم نے افغانستان رکھا ہوا ہے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورتا ہم اسی طریقے کی کوئی چیز چاہتے ہیں کہ اس کے لئے امران خان ایک ایسا ٹمٹماتا ہوا ستارہ تھا ایک ستارہ تھا جو ٹمٹماتا ہوا ٹمٹماتا ہوا افغ کے اس پار ٹھیک ہے نیلگو آسوان کے اوپر اور اس کو پھر ریجیم ٹینج کے ذریعے نکال دیا گیا گرا دیا گیا اور میری خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ترقی کی منازل پہ کرے ٹھیک ہے بخدا یہ ذاتی ہے پھر ٹھیک ہے میری تو اگری صاحب کیا سمجھتے ہیں اس طرح پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس طرح جو ہے بے ہی آئی ہے اور بے ہی آئی جس سرکت سے نمبر دادرما ہو چکی ہے اس معاشرے کے انتصارائیت کر چکی ہے میں نے تو یہ تجویز دی تھی جو ماضی کی حکومتی میں نے تجویز دی تھی عمران خان صاحب کو تجویز دی تھی کہ آپ ایک ایسی فورس بنائیں جس کا سرورہ مجھے لگائیں کہ ہم اپنی موبائلیں لے کے جائیں گے اور جو بھی خواتین بسوں میں سٹرپوں میں ادھر کھڑی ہے سکول کال جو میں جاری ہیں ان کو ہم روک روک کے ایسی ایسی بیٹ دیں گے ان کو بیٹ دیں گے تاکہ ان کو احساس ہو احساس ہو یہ میں لیکن پاکستان کے فل پرسو چوار میں آپ کو بزا ہوں پرسو ترسو میں ایک ٹی بی کا اشتہار دیکھ رہا تھا ایک بیسکٹ کا اشتہار دا اس میں ایک لڑکی ننگا بسکٹ ننگا بسکٹ بسکٹ تو ننگا تھا بھئی سردیاں اس کو سٹر پینا دا بسکٹ کو بسکٹ کو سٹر نہیں برایا لیکن آپ دیکھیں کل اوڑ کیا ایسے استحار بنتے ہیں بسکٹ انڈے پچھ وڑڑا اور اس طرح لڑکی جو ہے وہ دیکھیں آپ ایسی اس کو کہلے کہ بے ہیائی ہوئی ہے کہ لڑکی چلتی ہویا اور اس نے بسکٹ کھایا اور کپڑے اس میں پہنے ہوئے تھے اور مجھے کہلے لے دیجے مجھے کہلے لے دیجے ماشرہ چکا چکرہ کہ کپڑے اس میں پہنے اس نے بے ہائیائی خاتون نے یہ آپ کس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں آپ نے کس طرح ہے یہ یہاں پر یہ ماشرہ یہ دیکھیں ویس کا جو سیکلونیزم ہے یہ جو سیکلونیزم ہے ویس کا یہ لے کر آئے اس نے بڑی آجو دو چیزیں کی آپ دیکھیں جمیل دو چیزیں کی ایک چیز دیکھیں میرے نام جمیل نہیں دو اقدار ایک تو اس نے یہ کیا کہ آپ کی اقدار کے اوپر حملہ کیا ہے آپ کی سوچ اور سکر کے اوپر حملہ کیا ہے یہ بیس ہے آپ کو سکر اپنے بڑی آسکر دیا ہے کہ لوگ برپاد ہو گئے لوگ بے ہائیائی کا نیس طرح نبود کا شکار ہو گئے دیکھیں میں یہ ساری جو آپ نے بڑی اچھی باتیں کی لیکن میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کا مسئلہ پوچھ رہا ہے بہترین فلم فلم کا مسئلہ کیا فلم کا مسئلہ کیا یہ جڑ مولا اور یہ سب بتائیں فلم کا مسئلہ بڑا سان ہے اب دیکھیں آپ انہوں نے مولا جڑ جو ایک پاکستان کی ایک فلم بڑای ہے وہ دو مشہور کردار دو مشہور کردار جو ہے اور یہ مغول جان صاحب آپ نے دیکھی ہو میں بتا رہا ہوں اس ہی طرح آ رہا ہوں میں دیکھی بھی ہے پرہے پرہنے دیکھیے یہ بھی دیکھیں وہ آئیں فلمیں دیکھییں آپ نے میں سب بتا رہا ہوں میں سب بھی ہے اس فلم انڈسٹری بھی آپ دیکھیں سیکھل و ریزب نے لیا ہے کہ وہ آگے کہتی ہے کہ وہ مولیاں میں نوں ایک چنگا جا مولا نہیں پسند ہے تو دوسرا مولا کر لے ایک ایسی یعنی کے بے رار بھی آپ سلموں کے دلاغ میں آ رہے ہیں کہ بچیاں جویں چوز کرنے لگے لڑکوں اور یہ سب یہ جو آٹ بجے جو شوز آتے ہیں ہمارے سیاسی شوز کے آپ بھی اس سا ہوتے ہیں اور آپ تو ایک نیو پہ ایک شو بھی کرتے تھے ایک صاحب ہے جو اپنے آپ میں اکلے کل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ان کے آنے سے میرے کوئی نسیدی اختلافات ہو گئے تھے پھر میں چھوڑا پڑا ایک بہت بڑے جنرلس ہیں ان کی وجہ سے مجھے یہ جانا پڑا اور میں نے ان کو کہہ دیا تھا نیو پہ لوگو یہ بٹھ وغیرے جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں لہر کے اس کے اندر ایک آدار نوی چیما کہا ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے کہہ دیا میں نے کہا میں اس دفتر کے اندر بالکل نہیں ہوں آپ کس سگھدار کی بات کر دیں آپ کس سگھدار کا بات کر دیں تو دیکھیں یہ جو ہے یہ جو ہے اے جو کی رزم ہوں یہ سنا کی کرتا ہے ایک سائی dåب بل کو ستفح cor boats اور دوسری سائٹیو ہے وہ بلکل خلاف کرتا ہے اگزیکلی یہی چیز جو ہے وہ پاکستان جسے ایک ملک جس کے معاشرلی اقتداد کی ٹھیک ہے قادی آدم نے انہی سے پینٹ کے اندر جب آپ دیکھیں میرے دادا نے ان کی جلسے کے اندر اینٹے ماری ہوئی ہے من سے کچھ نہیں چھپا ہوا جب قادی آدم محمد علی جنار ساتھ جو ہے وہ بہت ایک اچھے سوچ کے آدمی تھے ٹھیک ہے شکر ہے آپ نے کسی کو بولا گئی تھی نہیں میں دیکھیں ایک ہی آدمی پاکستان کو ملا ہے مجھے کہہ لی نیتیجی ہے کہ وہ اس کا نام تھا جناب عمران محمد خان نیازی صاحب جتنا میں کہتا ہوں پرجوش ولولا اور جتنا اس کی فالوئنگ تھی اور میرے جیسا ہے ایک ایسا آدمی جو اس نے پولی اپنے زندگی مزار دی مجھے آپ کا مسئلہ سمجھ آتا ہے میں کل پرسو دیکھ رہا تھا آپ ایک صافی خاتم سے بچہ ان سے بھی ہے ان سے آپ کی بات چیزیں آپ کے اندر ایک کوئی ہے کہ میں اے نو ایوری تھی دیکھیں اس کا ڈیبیٹ سے بات ہوگی اس کا حل ڈیبیٹ سے ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس کے عدرت کرنا شروع ہو جائے دیکھیں آپ جنڈر جو ہے ایکویلٹی کی اگر بات کریں تو آپ مجھے اس طرح فریم نہیں کر سکتے آپ فریم نہیں کر سکتے آپ بلکل فریم نہیں کر سکتے آپ جائے اس ملک کے کہیں جو اس کرتا کرتے کہ میری دوں بھی کرتی ہے یہاں سے ماں بتا بھی آپ کو کیا پتا ہے آپ ٹھیک ہیں سر دبل کو ٹھیک ہوں میں بات اچھا تھا میں یہ کہہ اس ملک میں اس وقت آپ کونسی بہترین سوچ ہیں جو اس وقت نمائندگی کر رہی ہیں ہمارے اچھی سوچ کی لوگ جو ان کی ما شاء اللہ تین ایسے لوگوں کے میں نام لوں گا آپ کی روح ایک آب اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے ایسے تین نام لینے والا ہوں میں ٹھیک ہے جن کی سوچ اگر اس میں پروان چڑھ جائے سرائیت کر دیا آپ کی یقین کریں اس پاکستان کیا سے کیا ہو جائے رات و رات یہ لپن سیکلوزنگی وار آ رہی ہے اس وار کو ہم نے ٹک لے کر دیکھ لی اس میں سب سے پہلے جناب عزت معاف خلیل الرحمن کمر صاحب میں کہتا ہوں جس طریقے سے وہ ان عورتوں کو لڑتاڑتا ہے لڑتاڑ کے رکھ دیتا ہے ایک نمبر ون وہ ہو گیا نمبر ٹو اس میں 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 کہوں گا آفتاب اقبال آفتاب اقبال سر آفتاب اقبال سر آفتاب اقبال پاکستان کا ایک ایسا نام ہے ایک ایسا ستارہ ہے جو پاکستان کو کئی مطلب صدیوں بعد ایک آپ کو ملایا ہے اس کی سوچ بہترین سوچ اور تیسرا کون سا ہے ہماری پارڈی کا عمران ریاض خان ٹھیک ہے اس کے ایک اپنا ہے کہ وہ لگر بکر کی طرح تیتروں کا شکار کیا ہے تیتروں کا شکار ترنا کون سا مشکل یہ الگ لوگ ہیں یہ الگ ہیں ماشرہ اتفادارہ ہے تو ان کی سوچ پر بان چلا دیں پاکستان خدا کی قسم لبرالرزم سیکللرزم کے اگنس کھڑا ہونے والد سب سے پہلا مائد ملک بن جائے گئی ٹھیک ہے اگر نوجوانوں میں یہ آگیا ٹھیک اور آپ کی کیا سمجھتے یہ جو اس وقت سیاسی صورتحال اس ملک میں جو رجیم آپ اس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں خیال ہے وہ اس ملک سے دیکھیں نی ہماریکا نے کیا کیا ہے امریکا نے سب سے پہلے پاکستان کی بات کرو ہم اپنے پرس کی بات کرتے ہیں ہماری رہلґ آپ کی لیڈر نے بول دیا آپ کی لم Theory جure پاکستان نے کیا کیا ہے دیکھیں اندہستان کے اندر اندہستان کے اندر یہ جو مجی سرکار جو آئی ہے مجی سرکار لانے والا کون تھا مجی سرکار لانے والا امریکا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد امریکا نے دکھا کے اس نے چلائی کر دی امریکہ نے چلائی کر دی اور امریکہ چلا گیا اپنا ایراک کی طرف ایراان نے اسے طرح کیا اس نے برابر میں ہمارا پر تو اب اس کو یہ چیز خلتی ہے اس کو خلتی ہے کہ ایسے ٹھنکر بڑے بڑے پیبا ہو گئے ہیں اور یہ مقبول جان کی شکل میں جو آگرن کو کنفرنٹ کرتے ہیں لیکن آپ یہ ساری اچھی باتیں کریں پسیل دنوں آپ نے ٹوٹر پر کچھ میں معذرت کرتا ہوں میں بات کرتے ہیں آپ سے میری غلطی میں سمجھ گیا آپ نے کچھ ایسی چیزیں لائک کی تھی جو اور آپ کے بارے میں وہ ہلتی گاڑیاں اور سارا وہ معاملات دیکھیں بات سنے جو ریسنگ کا شوق ہلتی گاڑیاں میں سب بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو بتاؤں کہ وہ چیز لائک کی تھی میری غلطی ہے میں کون گیا دیکھیں اچھا آدمی کون ہوتا ہے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو ایڈویٹ کرتا ہے اپنی غلطی ہے میری غلطی یہ تھی کہ میں نے اسٹرول کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ کو استعمال کیا جسے لائک کا بٹن دم گیا حالاکہ اس کو انٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے تھا تکہ لائک ہی نہ ہوتا اور ہاتھ اسے مصبید بھی ہوتا تھے اور دیکھتے ہیں کہ وہ سادش کے سرکے سے میں یہ جتنی میر سائٹ دیکھتا ہوں میں سادش کی میر سرکے سے دیکھتا ہوں کہ سادش کر کر کے انہوں نے اب نائک کون سا پوز متعرف کرا دیا ہے سار وہ جو الگدے الگدے ہو الگدے ہو الڈرم sorry الگرسم الگرسم جب ہوتا ہے جی اس کی بات کرنا الگدے ہوتے اندبوسے اور دیکھیں یہ کوئی اسے میں کہہ رہا ہوں وہ ویڈیوز تو اسی کے پاس آتی ہیں اور یہ ساب جو اس طرح کے کانٹنٹ لیکھتا ہے دیکھیں ویس کے فکولوں میں سکھایا کے جا رہا ہے سب سے پہلے تو ویس کے فکولوں میں سکھایا کے جا رہا ہے ہم سکھا کرتے ہیں نا سار تو سنیا کہ اپنی لوگ پڑھنے جا رہے ہیں بچے لوگوں کے جو سارے اس کو کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں ان کیے نہیں چلی جائیں کوئی مسئلہ ہے کوئی ساکھو 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 اپنے مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے دیکھیں بس نہیں میں مجھے ملک ملک کبلی دیکھیں اس چکر کے اندر میں نے اپنے چار ہوستر پڑھ دیل کیے ہیں کہ جب میں پھول بھی کہہ رہا ہوتا ہوں تو وہ بیچ میں کوتتے ہیں اور اب بھی بات کرتے ہیں آپ تو وہ شو ہوں گے جو بھی ہوں گے میں کہہ رہا ہوں کہ ہلووین میں جا رہے ہیں ہم تو پڑھنے ہی جا رہے ہیں نہیں تو مجھے کہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہلووین والا جو گیٹب ہے جو جون صاحبی تک اتارا نہیں آپ نے گیٹب کر کے بھول گئے ہیں ایسے ہی ہی لوگ ہیں جو مجھے ہی کہتے ہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ لبرل سیکولر یہ نظام تاڑیم جو ہے یہ جو جمعریت کی راہ میں ہمیں جو ایک ٹرک کی باتی کے پیچھے لگا دیا ہے وہ ہے کیا دیکھیں اس کے اندر وہاں کے اسکولوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ سکا رہے ہیں کہ آپ نے مطلب ڈیوکیشن دے رہے ہیں وہ لو ڈیوکیشن نہیں تو وہ تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں میں ایک بریک لگتا ہوں نہیں ایک چیز پریکٹیکل ہے آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلائیڈ فارم میں ہوگی وہ وہ کبھی بھی ہی تھیوریٹیکل نہیں ہوگی نہیں کوئی فلم بین ہو جائے ماں ہو جائے مجھے اس میں کوئی پروانی ہے دیکھیں پاکستان میں نے اپنے نظریاتی حدود کی حفاظت کرنی ہے پاکستان کی ٹھیک ہے اور میں اس کے لئے سینہ ساپر ہوا وہاں کھڑا ہوں گے تو میں بلکل اس کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی لیچ سیبا ایک بریک خواتی نظرات اوری ہے مقبول جان صاحب اس صاحب مائے صاحب ہمیں ہالی ووڈ دیکھے کیا کرتا ہے میرے کوششن کو انٹرابنا اگلی دبا ہالی ووڈ پہ بات کریں گے جی واپس آگے ہالی ووڈ پہ بات کریں گے ہالیا مقبول جان آئے تو ہم نے اس قسم کی باتیں گے سابون کشتہار بسکٹ کشتہار ننگ پن ایسے سر مسلون کشتہار کیونکہ آپ زیادہ انٹرسٹ آپ کو مجھے لگے میرا کیا آپ کا نہیں ہے ہل فرم یہ یہ بات جو مجھے تنقید کرتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتا تو مجھے بتا دیں میں نہیں دیکھتا سر آپ نے شہرن سٹون کو فیوریٹ کنار دیا ہے آپ نے کہے شہرن سٹون فیوریٹ ہے ٹھیک ہے مجھے کیا پتا کہ آج کل آپ لوگ نام لیتے ہیں سکٹ کر کے بس کون ہے کون سا سکٹ سن نہیں پتا سا پوستہ لگنی کون ہے سر آپ ہی نے بھی مجھے پتایا ہے آپ نے دیکھا ہے بہت ٹائٹ میں گادا ہوں کہ اس کے جو کارنامے ہیں جو کارنامہ کر رہے تو ایسا کرو ٹھیک کارنامہ کوئک کے بیونڈ ایبریتھنگ آپ جا کے اس کو کھل لے کی کچھ بھی سر آپ ٹھنڈے ہو میں کوئک بریک لیتا ہوں فروڈکاست کا مقصد یہ آپ کو انٹرابٹ نہ کروں کیونکہ اس میں آپ کی میری وجہ سے آپ نے نام چینج کر دیا اس پروگرام کا نہیں سر ایسا ہی تھا اچھا فروڈکاست آپ کو بھی کہتے ہوں ملگی ہمارے بھی نام اچھا کوئک بریک ہوتی ہے واپس آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک خواتی نظرات آپ فروڈکاست دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ مقبول جان صاحب موجود ہیں جان صاحب فرمائیے گا آپ یہ جو بات کرتے ہیں کہ فلموں کی زیادہ من انٹرسٹ دیکھا اور آپ تو کہتے ہیں کہ ایک کو بین ہونا چاہیے فلموں کو اور ایک پاکستان میں ہی فلم ہے فلموں نے مسئلہ بنیادی مسئلہ کیا ہے یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے اس کو بحث میں لانے کی ضرورت کیا ہے صرف تین اس سبق جان پاکستان میں موجود ہیں صرف تین جانیں پاکستان میں ہیں ایک ہے اور یہ مقبول جان دوسرا ہے سجینک جان اور تیسرا ہے وہ آپ کا دوست جو ہے جس کو فدنف کرتے ہیں فدنف وہ چوتھا ہے وہ دیکھیں دو ہی جانیں ہیں لیکن کتنے مختلف منداز ہیں وہ اپنی جان کو پلائے کر رہا ہے اللہ معاف کریں ہمارے جانوں کا ساتھ اور آپ کا جو دوست ہے جس کو کجنے آپ کر لیاتا ہے ایک حافی کو وہ بھی جان ہے اچھا جڑا جان نہیں صرف وہ کس جان کو کس سے ملا آپ نے مطی جان کی بات کرتے ہیں مطی اللہ جان ہے اللہ معاف کرے کہ آپ جانیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہماری جان ہے دیکھیں آپ مجھے خدا کے لئے فلموں کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریق سے یہ فلمیں بنا رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طریق سے ہماری کلچر کو سبوٹاج کر رہے ہیں ٹھیک میرے اس کے سر جلسے درد بھی جاتا ہے کہ Kita ہی مجھے سر جلس کی تیزی سی بہن سا س godt کی صلح شاعری حسdi اجاز تیرو رگ پڑت دیکھ علیہ گیا آیا ہے گرمیاں ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈے گئے کا چل گیا اس کو ٹھنے کے بعد میں اس کو سارے اس کے دوست کو ننس کرتے ہیں اس کو بھولتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک یورپ کا ٹور کرنے چاہیے یورپ کا ٹور پہ جب وہ نکھتے ہیں تو اسے تین لڑکیاں بے حیائی کی آلا مثال تین لڑکیاں جس نے گانا شروع ہونے سے پہلے ہی صرف تولیاں پہنا ہوا ہے میری خوابوس جو اس طرح وہ گانا داری ہے اور جیسی وہ باہر نکلتی ہے ان کا انٹریکشن لاتا ہے ایک وہ کہتا ہے کہ عل Motionaries میں کبھی مزے پیار نہیں ہوا کہتا ہے کہ نئیں مجھے رسول والد کو مائند ہی نہیں ہوں میں ماند ہی نہیں ہوں给我 رسول العلمہ وہ کہیں گے مجھے پیار ہوگی آپ نے کہتا ہے کہ کہ کیا تو میری شادی میں ہوگون وہ کہاتا ہے وہ آگے سے لڑکا اس کو آپ دیکھی کر یا وہ وہ کھتا ہے کہ بیٹو راج اگر یہ اس سے پیار کرتی ہے تو پلٹ کے دیکھیں گے پہلے دفعہ کہ پلٹ وہ لڑکی جو ہے نہیں پلٹی دوسری دفعہ وہ تیری پڑکے جیسی ہی بولتا ہے کہ پلٹ تو وہ لڑکی پیسے سے آگر پلٹ تھی تو اس کا ٹپک ناکس ہو جاتا ہے اور پھر وہ شادی تک پہنچتے ہیں تو کیسے دیکھیں آپ ویسٹ کو لے کر وہ آکے انہیں دل والے دل والے دل والے دل الے دل اللے لے جائیں گے کہ یہ جو کوئی صورتی تھی دل والے دل والے دل والے دل والے اللے لے جائیں گے فلما نہیں دیکھ لیجائے تائٹینک جیسے کچھ نہ ایک وحیاب فلما ہے کیا سر دیکھیں چین چار فلمیں انہوں نے افس ہی بنائی ہے کہ ہمارے لوچوانوں کو زنوبے حساب کر دیگے اس نے ایک جراسک پارک خدا کی کسی جتنے بھی جراسک پارک انہوں نے بڑے بڑے ڈائنسور دکھائیں کسی ایک کو کپڑا نہیں بنایا ننگے ننگے علف ننگے ڈائنسور گھوم رہے ہیں اس سے آپ کیا سکت کرتے ہیں ایسی فلمیں نہیں دیکھ رہی چاہیے اور آپ یکیر کرے کہ اس کے ساتھ ٹائٹینک کے اندر کیا سر اور بے ہای ہے کہ ایک انتہاں تھی ٹائٹینک آپ کیا رہی ہے کیسے سر اس کے اندر دیکھیں وہ جو ہوتا ہے کہ جیک ناب کا ایک لڑکا ہوتا ہے جیک ہوتا ہے اور روز ایک لڑکی ہوتی ہے دونوں جیک اور روز کی محبت دکھائی ہے کہ ایک وہ کس طرح سے ایک ایک کیٹی بندر کی ایک بڑی مشہور سے ایک بندرگا بندرگا کی طرح سے جا رہے ہیں تو وہاں سے وہ چڑھتا ہے محبت شروع ہو جاتی ہے وہ لڑکی کسی کی منکوہ تھی وہ منکوہ تھی کسی کی اور اس نے اس کو جا کے سیٹنگ کیا ہے اور سیٹنگ کرنے کے بعد وہ نے دیکھی کیا کیا کہ اس کی تصویریں بنا رہا ہے برہانہ تصویریں بنائی ہوئی اس کی اور وہ تصویر بناتے ہوئے وہ بیٹھا ہے اور وہ تصویر بنانے میں ٹائٹ لے رہا ہے اور وہ جاز لگ جا اگر آپ یہ فیلم کو دیکھیں یہ آٹھ گھنٹے کی فیلم ہے کیونکہ تصویر جو بلی ہے وہ دو گھنٹے کے اندر تصویر نہیں پلسکتی اس کو دن لگے اس میں تصویر میں ٹائم لگایا خوکلی دراما میں کیا مسئلہ آپ کا جو اپنا فیوریٹ ہے خلیل رحمان کمر صاحب خلیل سے بہترین ریٹر کے دیر میں وہ جملہ خلیل کے پاس ہے جملہ خلیل کے پاس کیا جملہ ہے سر اس میں بھی تو وہ سب یہ دکھا رہے ہوتے ہیں جملہ خلیل کے پاس ہے ہم سب بولتے ہیں لیکن ہم پتہ نہیں ہے جملہ کیا ہے پاکستانی ڈرامے جو خلیل ترہا رہے ہیں بہت بہترین ڈرامے ہیں آپ دیکھیں ترکی کی پروڈکشن سکھیں کتنی زبادست ہیں آپ دھکان میں جیت ترکی سے ٹھیک ہے کوئی ایسا آپ کو شکریہ بہت بہت آپ مارے پوڈکاسٹ میں تشریف لائیں بہترین ڈرامے یہ بہترین ڈرامے بتے ہیں آپ کے جب اپنی کر رہا ہے میں اس پہلے 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 پاہوں گا اس میں تقلی ہمیں اپنے بلادیں ہے ورائے ہوتے ہیں آپ کے پاس ہے ہی نہیں خلیل میں اسے گنڈے ننگ اس سے ابانی چیز پر آتے ہیں پہلے چیز پر آتے ہیں ورائے تو نشک کی رہا ہے آپ کے ابنڈر کا سپیشل پر آتے ہیں جو بچوں کے ذیمORD در آرہ ہے آپ یقین کریں باربی ڈال بھائی تو باربی ڈال ہے اگر تو بنی ہوئی ہے باربی ڈال سے اس کے اندر مطلب ایسے خد و خاد بنا دیا گئے ہیں برباد کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ صاحب آپ معاشر کی جو مورل پولیس جس کا ایران میں بھی ایک معاملہ چل رہا ہے اور اب دنیا میں اس کے گنجے میں ایرانی جو وہ ہے ان کے ساتھ ہوں ان لیڈلز کے خلافوں میں جو آکے صحیح سے آکے کہ اتنی بے حیاء کر رہی ہیں بے حیاء کے ساتھ یہ ہی ہونا چاہیے تو ہی آپ کی تو سوچ ہمیں پتا ہے نا صاحب اور یہ مقبول جان صاحب تھے ہمارے ساتھ جی that's all for today میں اور خلیل انشاءاللہ ایک دن نکلیں گے یہاں سے خدا نہ خاتا ہم ایک سنن پر نہیں جائیں گے لیکن ہم لگ یہاں سے ختم کرتے ہیں بریک پر آتے ہیں بریک کے بعد ہم اس سوچ پر کچھ اپنی بات چیز کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ایک ساتھ کچھ بریک ہے تیری سوچ کی مہم مطلب جی ویلکم بیک آپ نے دیکھا اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے دن جب ہم اس ملک میں بات کرتے ہیں تو سیاسی تاریخ میں مرشد کا بڑا کمال ہے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں ایک وڈیو بھی لیک ہوئی آڈیو سوری اور اس میں مرشد کا ذکر تھا اور پھر پورے پاکستان کے موں پہ مرشد کا لفظ آگئے مرشد بڑا پرانا مرشد ہے یہ لفظ بڑا پرانا ہے اس تاریخ میں اب آپ جنرل جلانی جو تھے فیض جلانی انہوں نے بھی کسی کو بولا تھا مرشد مربانہ دینا ہو اس کے بعد وہ آتے آتے ایک اور فیض تک پہنچ گیا اور وہ بھی کسی کے مرشد تھے وہ عمران خان صاحب کے مرشد تھے اور خان صاحب جو ہے ان کے مرشد جو ہے وہ کوئی اور تھے اور پھر جو اصل مرشد ہیں جنہوں نے بولا کہ یہ گھڑیاں بیج گئی ان کا بھی کوئی مرشد تھا امیان صاحب کا بھی کوئی مرشد تھا اور زیاد صاحب کے مرشد بھٹو صاحب تھے بھٹو صاحب کو مرشد کوئی اور تھا اس طرح مرشد جو ہے یہ ضروری ہے آپ کی ہماری اور سب کی زندگیوں میں ہونا اس سے آپ کے معاملات آسان رہا تھے اب آپ دیکھیں نا کہ ذلفی بخاری صاحب ان کا بھی کوئی مرشد ہے حالانکہ یہ یہاں رہی نہیں یہ ساری زندگی انہوں نے یوکے میں مرشلی گزاری یہ ماں کی شہری بھی ہیں اور یہ اپنے مرشد کی وجہ سے یہاں آگئے ہیں اور یہاں آکے ان کو ایک نوکری مل گئی اب دائر سی بات ہے وہ تنخواہ اگر آپ کی کم زیادہ ہو تو آپ کو مرشد کئی نہ کئی دوبونے سے بچا ہی لیتا ہے تو مرشد کا ہونا زندگی میں بڑا ضروری ہے ہم سب کو چاہیے کہ کسی نہ کسی مرشد کو تلاش کریں اپنے اندر اب یہ سارے جو انکر ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی مرشد ہے آپ کو پتہ ہی ہے اور جو دوسری طرف کے انکر ہیں وہ مرشد لیس تھے وہ مرشد دی تھا جس کی ویسے ان کو پڑے مسائل ہوئے ہیں تو مرشد رکھیں ابھی اوریا صاحبی کا مرشد انشاءاللہ یہ نئے والے صاحبوں میں بہت جلدی کیونکہ یہ بغیر مرشد کے کچھ معاملات چلنے سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر اپنے معاملات چلانے ہیں تو مرشدی اس میں لائیں کسی طرح کسی نہ کسی طرح یہ اداکار جو ہمارے اور ان کے بھی مرشد ہیں یہ ان کے مرشدوں کے کہنے میں بہت سارے کام کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو تو ہر جگہ ہر لیول پہ یہ ہمیں کسی مسیح کی تلاش ہے اور وہ مرشد ہوتا ہے تو مرشد مروان ہے جاناں بس ہمارے پر کسی مرشد اگر ہاتھ رکھ لیں میں آنے والے پرانے تو خیر ان کے خود لیروں لیروں کے مرشد لیکن ہمارے پر ہاتھ رکھیں ہمارے پیجے ہمارے پر ہاتھ پیجے ہمارے پر ہوں ہمارے پیجے ہمارے پر ہر مرشد یہ اگر آپ کو کئی مرشد پتا ہے ہمارے پتا ہے فرادکاسٹ فرادیا.com اس بہاک میں ضرور بتائیں کہ کوئی مرشد اگر فارغ تھر رہا ہے ساٹھا بھی کئی مرشد میں کوش نہیں ہی مجھے صرف کچھ کچھ بھی کام نہیں مرشد سے کہہ کسی کو بولے گا گھڑے بھواز بک نہیں رہی ہے چل بھی نہیں رہی گھڑی ہے بس کبھی کبھی گھڑی بھری بھی آ جاتی ہے لہٰذا مرشد کی تلاش ہے جی اور اب ڈھوڑ رہے ہیں مرشد بلکہ مجھے لگا یہ آیا سید صاحب بھی مرشد ہیں چیما صاحب کے مرشد ہیں آہ مرشد ہے آیا سید ایسی یاد آگیا تو مجھے آہ مرشد کی تلاشتہی سے مرشد نہیں ہے اگلی دہت بار آز رو ہمینے اور اہم مہمان کے ساتھ بات کریں گے اور آہ فراود کریں گے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں شکالا بیٹھ مرشد مرشد مرشد